ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں ابھی سوچیں بڑھے گئے اب اس کا مطلب ٹیسٹ کی ریپورٹ غلط آ رہی ہے میں نے اس کو بتایا دو چیزیں ہو سکتی ہیں آپ نے پہلا ٹیسٹ کب کر آیا کتنے سمٹم آنے کے کتنے دن بعد کر آیا تو بولایا کہ چھ سات دن کے بعد بس وہیں پکڑی گی ساری بات دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا ٹیسٹ آج پوزیٹیو آ رہا دو دن بعد نگیٹیو آ جاتا ہے تو دو چیزیں ایک تو آپ نے ٹیسٹ اپنا بہت لیٹ کرایا ہے سمٹم آنے کے یعنی کی آپ نے ٹیسٹ کرایا ہے سات آٹھ دن کے آس پاس اور کیونکہ نوے دن سے یہ ریپورٹ دسویں دن پر نگیٹیو آنے شروع ہو جاتی ہیں تو کئی بار سمٹم ہمیں پتہ ہی نہیں چلتے پیشنٹ اے سمٹومیٹک ہوتے ہیں سمٹم دھیرے دھیرے آتے ہیں تو ہمیں ایکزیکٹ ڈیٹ پتہ ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں ہوا کب اور کئی بار ہم ٹیسٹ کرانے اتنی دیر بار جاتے ہیں کہ جب وہ نگیٹیو آنے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک چیز تو یہ تھی کہ اس پیشنٹ کو اس نے ساتھ وے آٹھ وے نوے دن کے آس پاس ٹیسٹ کرایا ہوگا تو پوزیٹیو آگیا دو دن بعد کر آیا تو نگیٹیو آگیا کیونکہ دس دن کے بعد نگیٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے نمبر ون پوزیبیلیٹی تو یہی ہے دوسری یہ کہ فالس نگیٹیو آگیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 30% کیسے میں فالس نگیٹیو آتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے لیکن نگیٹیو آ جاتا ہے اور اسی بات پہ میرا ایک اور ویڈیو ہے جو بہت سیڈ ویڈیو ہے دکھ بارا ویڈیو ہے اس نگیٹیویٹی کے چکر میں کئی پیشنٹ مارے بھی گئے ہیں تو یہ میں بتا دوں آپ کو چھوٹا سا ٹوپک تھا کہ آپ کا دن ایک دو دن کے انٹرول پہ کیسے ٹیسٹ نگیٹیو آ سکتا ہے اس کا صرف یہی بات ہے کہ فالس نگیٹیو آ جائے یا آپ ٹیسٹ اپنا آٹھوے دن پہ کرائیں پہلا ٹیسٹ اور دوسرے دن دسوے دن کے بعد اگر کرائیں تو نگیٹیو آ سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے آٹھ دن ہو گئے ہیں اس انفیکشن کو ہوا ہوئے ہیں آپ سوچتے ہو کہ شاید ابھی دو چاہ دن ہوئے ہیں آپ نے دھیان نہیں دیا یا اسیمٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ بائی تینکیو ویری مچ یہ تاہ چھوڑا سا ٹاپک بائی تینکیو ویری مچ